اسلام علیکم پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں پچھتر فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور ان نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا بھر میں اپنی محارت کا مظاہرہ کرتی ہے ویب ڈیزائن کرتی ہے موبائل اپلیکیشن بناتی ہے گرافک ڈیزائن کرتی ہے اور اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے پروجیٹ کر کے اس ملک کے لیے ذریعہ ممادلہ کماتی ہے اور یہ جو خدمت نوجوان اس ملک کی کر رہے ہیں انہیں سہولت دینے کے بجائے حکومت ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ ایک بہت بنیادی ضرورت ہے اور معیشت کی ریل کی اڈی ہے صرف یہ نوجوان ہی نہیں جو کہ ذریعہ ممادلہ کمان ہے بلکہ تمام کاروباری لوگ ایمیل کے ذریعے اپنے بائر سے بات کرتے ہیں سیمپل بھیجتے ہیں بہت سی کمیونیکیشن کرتے ہیں بینکوں سے رابطہ کرتے ہیں اس انٹرنیٹ کے ذریعے اور اس حکومت نے صرف چل لوگوں کی خاطر حکمران اشرافی خاطر پورے ملک کا انٹرنیٹ نظام سسرو کر دیا ہے جس سے بے انتہام مشکلات پیدا ہو رہی ہیں آئیٹی بزنس کو نوجوان بزنس نوجوانوں کو جو کہ پروجیٹ کرتے ہیں دنیا بھر میں اور دوسرے کاروباری لوگوں کو جو ایکسپورٹ کرتے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فورن انٹرنیٹ کو بال کیا جائے اگر کچھ لوگ سوشل میڈیا پر جا کر جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹے الزامات لگاتے ہیں یا کسی کی تذہیق اڑاتے ہیں تو ان کے خلاب آپ اقدامات کریں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے چند ہزار لوگوں کو سزا دینے کے بجائے پچیس کروڑ عوام کو آپ سزا دے رہے ہیں اور آپ نے انٹرنیٹ کو سسرو کر دیا یہ بیسی ملک کی معیشت خراب ہے آپ آئی ایم ایف سے گڑ گڑا کے پیسے مانگ رہے ہیں اور وہ دین نہیں رہے آپ کو پیسے آپ نے کہا جولائی میں پیسے آئیں گے بجلی کا ابل بڑھاؤ نہیں آئے پیسے آپ نے کہا آگست میں پیسے آئیں گے گیس کی عیمت بڑھاؤ نہیں آئے پیسے اب یہ جو نوجوان آپ کے لئے ذریعہ ممادلہ کماتے ہیں انہیں آپ سہولت دیں ان کی مدد کریں اس انٹرنیٹ کو فورن بحال کیا جائے اور یہ جو سسروی ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہ جو پی ٹی اے کے سربراہ تو میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ کوئی میجے جنرل رہا ہے تو اس کے پاس پی ٹی کی صلاحیت کہاں صحیح چلانے کی کیا یہ ضروری ہے کہ ہر اہم ادارے پہ آپ فوجی افسر کو بٹھائیں سابقہ یا موجودہ تو میں درخواست کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ انٹرنیٹ کو فورن بحال کیا جائے ملک بھر میں اور اگر کاروائی کرنی ہے تو ان کے خلاف کریں جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور تحضیق اڑاتے ہیں اب دوسرا مطالبہ میرا سندھ گورنمنٹ سے سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ پنجاب سے شکوا کر رہے ہیں کہ انہوں نے بزلی کا بل کم کیا اپنے لوگوں کے لئے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے شکوا کرنے کے بجائے آپ کے صدر احساس زرداری نے بڑے چاہو سے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اٹھارویں ترمیم پاس ہو جائے گی اور یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہو جائے گا اور ہمیں رقم ملے گی قومی خزانے سے تو ہم اسے عوام پر لگائیں گے خزانے سے جو رقم تو آپ کو مل رہی ہے لیکن عوام پر تو آپ نہیں لگا رہے ٹھیک ہے آپ نے بینظیر انکم پروگرام سپورٹ پروگرام شروع کیا وہ بھی ضروری ہے لیکن یہ جو بزلی کا بل ہے یہ جو سکولوں کی حالت ہے یہ جو روڈوں کی حالت ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کے پاس یہ جو خطیر رقم آ رہی ہے وفاق سے اس کا کچھ حصہ آپ بزلی کے بل کم کرنے میں لگائیں کیونکہ لوگوں کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے اور یہ جو بزلی مہنگی ہے اس کا قصور بسن کی پیوز پارٹی کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے معاہدے کیے بزلی کرخانوں کے نوے کے دہائی میں اور اس کے بعد آپ کی جب حکومت آئی بینظیر کی شہادت کے بعد تو یہ اس کا خیمی حضہ آج عوام بھگت رہی ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل ایم پی ٹی آئی سب نے ایسے معاہدے کی ہیں جس سے بزلی کا بل بے انتہا بڑھ گیا ہے تو خیبر بختونخواہ بروچستان سن تینوں حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے خزانے سے لوگوں کو مدد فرام کریں اور بجلی کے بل میں انہیں سہولت دیں اور آخر میں شیر افضل مروت کی بات آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے انہیں نکال دیا گیا اب انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جی اڈیالہ جیل گئے ہیں انہوں نے گال سے گال ملا کے بات کیے قائد سے اور قائد نے انہیں واپس پارٹی میں لے لیا ہے اچھی بات ہے کافی خون گرمانے والی باتیں کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب لیکن پاکستان میں ایسے ہی شعب دوازوں کی ضرورت ہے ایک وہ شعب دواز ہیں جو سی ایم خیبر پختنخواہ بنے ہوئے ہیں آج کل انہوں نے یہ کہا جی شیر افضل مروت کو لاؤ تاکہ یہ لوگوں کا خون کرمائے ہیں اور بائیس اگس کا جلسہ ہمارا کامیاب ہو لیکن یہ خود جو بڑک باز ہیں خیبر پختنخواہ کے چیپ منسٹر یہ خود کیوں نہیں بڑک مار رہے ہیں آج کل یہ خود کیوں نہیں بائیس اگس کا جلسہ کامیاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سوال تو بنتا ہے نا یہ اس لئے نہیں کر رہا بھائی کہ جن کے کندوں پر یہ بیٹھ کے آئے ہیں سی ایم بنے ہیں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے یہ ٹھیک ہے نا اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ خان صاحب کی مدد سے اور خان صاحب کی چاہو میں اور ان کے ووٹوں سے یہ سی ایم بنے تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ کندوں پر چڑ کر آئے ہیں اور ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اس لئے آج کل بڑک بازی کم کر رہے ہیں اور صرف عوضہ انجوائے کر رہے ہیں پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ شرف ظلم مروت بہت گرمانے والے خون گرمانے والے مقرر ہیں لیکن آپ کے بجلی کے بل پہ کتنے تقریریں کیوں نے آپ کی جو خوراک کی مہنگائی ہے اس پہ کتنے تقریریں کی انہوں نے شرف ظلم مروت صاحب نے یہ جو آپ کے دوسرے مسائل ہیں بچوں کی تعلیمِ صحت ہے اس کا خیال کا بہت ہے شرف ظلم مروت کو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان شعب دے بازوں سے بچیں یہ سب شعب دے باز ہیں یہ اداکار ہیں یہ کردار ہیں خان صاحب کو بھی ایسے کردار پسند ہیں کوئی کام کا آدمی پسند نہیں ہے خان صاحب کو اسی لئے جب ان کی حکومت آئی تو ساڑھے تین سال میں چیخیں نکال دی انہوں نے عوام کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب دوبارہ آؤں گا تو اچھا کام کروں گا لیکن دوبارہ آنے گی رہی ہے جو ٹیم ہے ان کی وہ شرف ظلم مروت وہ سی ایم پنجاب سی ایم خیبر پاکن خواہ بڑک باز یہ ان کی ٹیم ہے تو یہ دوبارہ کیا تبارہ چووارہ بھی آئیں گے تو یہ کچھ نہیں کر سکیں خان صاحب خان صاحب کو ٹیم وہ بنانی چاہیے جن میں قابلیت ہو جو پالوسی کو سمجھتے ہوں جو مسائل کو سمجھتے ہوں جو ان کا حل جانتے ہوں اور جو یہ بھی جانتے ہوں کہ انہیں جیل سے کیسے نکالنا ہے یہی آج مختصر بات ہے میری آپ سے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو دوسرے لوگوں کو تک اسے پہنچائیں اس چینل کو بھی لائک کریں اپنے کومنٹس بھی مجھے بھیجیں کیونکہ آپ کے کومنٹس سے ہی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی سوچ کو سب کے سامنے لے کر آؤں شکریہ